اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایسی فیکٹری میں لے کر چلتے ہیں جہاں پر آپ کو سپرائٹ بھی بنتی ہوئی ملے گی آپ کو وہاں پر فانٹا بھی بنتی ہوئی ملے گی آپ کو وہاں پر کوکولا بھی بنتی ہوئی ملے گی وہاں پر آپ کو پیپسی بنتی ہوئی ملے گی وہاں پر آپ کو مرینڈا بھی بنتی ہوئی ملے گی آپ احران ہوں گے کہ یہ تو کمپیٹر برینڈز بھی ہیں اس میں اور یہ ایک ہی فیکٹری میں کیسے بن رہے ہیں جی ہاں اسی طرح بن رہے ہیں کہ جس طرح میں نے آپ کو ایک فیکٹری دکھائی تھی کہ اس میں سلف ایکسل بھی بن رہا تھا اور اسی میں ایریل بھی بن رہا تھا تو یہاں پر بھی وہی علاق ہے ان کو پکڑا پنجاب فور تھورٹی نے اور کیا پکڑا کہ یہاں پر آپ حیران ہو جائیں گے اتنی بڑی مقدار میں اتنی بڑی فیکٹری کہ وہاں پر اسی ہزار سے زیادہ بوتلوں کا میٹیریل پایا گیا اتنا زیادہ سامان اور وہاں پر ہزاروں خالی بوٹلز مختلف برینڈز کی خالی بوٹلز آپ کو نظر آ رہی ہیں پھر آپ کو یہاں پر دائیاں نظر آ رہی ہیں یہ دائیاں کیا چیز ہے یہ جو بوٹلز بنتی ہیں یہ ہر برینڈ کی اپنی مختلف شکل ہے ان کی تاکہ وہ دوسرے ڈیفرنٹ رہے اور یہ دائی کو سستی آئیٹم نہیں ہے یہ دائی لاکھوں روپے کی دائی بنتی ہے اور اس سے پھر یہ بوٹلز بنایا جاتے ہیں یہ اس خاص ڈیزائن کی ہوتی ہے جس برینڈ کی انہوں نکل کرنی ہوتی ہے اس کی پھر یہ پہلے ڈائی بنواتے ہیں پہلے تو کیا کرتے تھے کہ یہ اسی کی نکلی بوٹلز پوڑے سے ہی کٹھی کرنے دیتے تھے لیکن ان کا کام بڑھ گیا اب وہ ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں اس کے لیے یہ ایسی فیکٹرییاں مان گئیں جو سیم اسی طرح کے ڈھکن بھی تیار کر کے دیں گی جو سیم اسی طرح کی بوٹلز بھی تیار کر کے دیں گی اور ڈیٹو کاپی لیبلز کی بھی کر کے دیں گی آپ کو یہاں پر بڑے بڑے رولز بھی نظر آئیں گے لیبلز کے آپ کو یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ڈھکنے بھی نظر آئیں گے آپ کو یہاں پر بہت بڑی مقدار میں بوٹلز بھی نظر آئیں گی اس کے بعد پھر اس میں غیرمیاری کیمیکلز ہیں ممنوع کیمیکلز ہیں اس میں نون فوڈ گریڈ کلرز ممنوع رنگ ہیں پھر اس میں مصنوعی مٹھاس ہے یہ سب کچھ اس فیکٹری میں ہے جہاں سے وہ بوٹلز بنا کے دی جا رہی ہیں جو آپ کو پلائی جاتی ہیں جو بڑے شوق سے پی جاتی ہے گرمیوں کا سیدھن اپنے عروج پر ہے تو اس وقت یہ بڑے برینڈ شاید ڈیمانڈ بھی پوری نہیں کار پا رہے ہیں یا اگر ڈیمانڈ پوری کار پا رہے ہیں تو یہ چونکہ سستی دے دیتے ہیں تو اس لیے یہ بک جاتی ہیں اور اتنی بڑی مقدار میں جا رہی ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہی ہوں گی تو پنجاب فورٹھارٹی نے ان کی سپلائی چین سے ان کو ٹریس کرنا شروع کیا کہ مثلا کہ کسی دکان پہ گئے ہیں وہاں پہ بوٹلز دیکھی ہیں ان بوٹلز کو چیک کیا ہے کہ کیا یہ بوٹلز اصل ہیں یا نکل ہیں تو پتہ چلا کہ دیکھنے میں تو بالکل اصل ہیں لیکن جب ان کو ٹیسٹ لگائے گئے تو وہ نکل نکلیں پھر انہوں نے خفیہ طور پر ریکی کی کہ یہ بندہ خود کہیں سے لے کے آتا ہے یا اس کو کوئی سپلائی دینے آتا ہے پھر جو سپلائی دینے کے لیے ان دکانوں پہ آیا پھر اس کا پیچھا کیا گیا اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کی فیکٹری تک پہنچے پھر وہاں پہ گئے تو پھر اس کے بعد ادھر ریکی شروع کی کہ ادھر اندر بنتا کیا کیا ہے ان کی ٹائمنگ کیا ہے کس ٹائم پہ یہ کام کرتے ہیں رات کے اندیرے میں کرتے ہیں یا دن کی روشنی میں کرتے ہیں ان کا گیٹ کتنے بجے کھلتا ہے ان کی اندر لنچ بریک کتنے بجے ہوتی ہے کتنے بجے اندر داخل ہو سکتے ہیں یہ ساری ریکی کی گئی کیونکہ پنجاب پھورٹ آرٹی کا اپنا انٹیلیجنس نیٹورک بڑا سٹرونگ ہے تو ساری ریکی کی گئی وہاں پہ ان کے لوگ گئے کسی کی موٹ سائیکل وہاں پہ خراب ہو گئی کسی کی موٹ سائیکل کا چین اتر گیا کوئی وہاں پہ نزدیک موجود کھکے بیٹھ کے چائے پیتا رہا گئے اخبار رکھ کے تاکہ ان کی ریکی کی جائے کسی کی موٹ سائیکل این دروازے کے پاس جا کے پنکچر ہو گئی کسی کا پلانگ شارٹ ہو گیا اور اس طرح کر کے وہاں پہ ریکی کی گئی اور پھر ان پہ ہاتھ ڈالا گیا اور نتیجہ آپ کے سامنے اور اب آپ کو یہاں پہ کچھ ایسی باٹلز بھی نظر آئیں گی کہ جن کو آپ بڑی آسانی سے پکڑ سکتے ہیں وہ کیسے کہ انہوں نے باٹلز بھی بنوالی انہوں نے لیبلز بھی بنوالی ہے لیکن ان کے پاس آٹومیٹک فیلنگ پلانٹ نہیں ہے کہ جو پانی کا لیول ہے یہ انچا نیچا رہ جاتا ہے وہاں سے پکڑ سکتے ہیں پھر اب وہاں سے پکڑ سکتے ہیں کہ یہ جو لیبل لگا رہے ہیں وہ مینور لگا رہے ہیں ان کے پاس ابھی وہ مشین نہیں ہے کہ آٹومیٹکلی لیبل لگا دے جی وہ مینور لگنے ہیں جب مینور لگیں گے تو اگر یہ باٹل ہے تو باٹل کے اردگیز جب لیبل آنا ہے تو جہاں پہ جوڑ ہے وہاں لیبل انچا نیچا ہو جاتا ہے کئی باٹلز بھی تو اگر آپ ایک کریٹ دیکھتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو ایک دو بوتلوں پہ آپ کو لیبل انچا نیچا نظر آ گیا ہے یا ان میں لیبل وارٹر لیبل انچا نیچا نظر آ گیا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ دو نمبر ہیں تو آپ اس طریقے سے بچ سکتے ہیں میں نے اس پہ ایک علیدہ سے ویلاؤگ کیا ہے کہ نقلی کولڈرنگز کی پہچاند کیسے ہو سکتی ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ گرمیوں میں بہت زیادہ اس کی سیل بڑھ جاتی ہے خاص طور پر بسوں کے ارڈے ریلوے سٹیشنز ہاسپٹلز لو انکم ایریاز ہائیوے پر موجود یہ جو کولڈ کارنرز ہیں وہاں پر یہ بہت زیادہ بکتے ہیں تو اس لیے جب بھی ایسی جگہوں پر جائیں تو وہاں پر اپنے آنکھیں اور کان کھولے رکھئے تب ہی آپ اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاؤگ سے اپنے مزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ علیہ محسن